ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے میراج کا تذکرہ اور صاحبِ میراج پر درود اور جتنا ہو سکے شکرانے کی کیفیت میں موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بڑی محبت و شفقت کے انہوں نے آج میں وقت دیا محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے بیلکن پر در شو علامہ صاحب آج کی رات ایک تاریخی موجزہ ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس تاریخی موجزے پر آپ کچھ روشنی ڈال دیجئے پھر ہم بڑھیں گے اس کی اہمیت کی طرف اور پھر میں چاہوں گا کہ آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ ہم اس رات کی فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں سو اس تاریخی موجزے پر پہلے کچھ روشنی ڈال دیجئے شکریہ شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ صاحبہی اجمائین مراج شریف کا جب ذکر آتا ہے تو عارف کڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ یاد آتے ہیں بڑے ہی رچاؤ سے لکھا اپنے اس پہ جب آغاز کیا تو کہتے ہیں آئی رات مبارک والی پاگ ساڑے جاگے آئی رات مبارک والی آئی رات مبارک والی پاگ ساڑے جاگے سجنہ سر خوش مشکاں ڈلیاں سجنہ سر خوش مشکاں ڈلیاں دشمن سر سہاگے اب یہ میراج شریف جو ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ صاحبہ امت امام الانبیاء صاحبہ تاج والمیراج صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی ہے اور دوسرا اس امت کے لیے اس میں میراج کا پہلو بھی ہے بے شک کہ ہم اس ہستی کے امتی ہیں جو صاحبہ میراج ہیں کیونکہ ایسی میراج کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی تو میراج شریف جو ہے ستائیس رجب نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کا پانچمہ سال جس کو ہم سن پانچ نبوی کہتے ہیں اس میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ جو مشہور طائف کا واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے حضر زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور وہاں پر جو اہل طائف نے سلوک کیا اور وہ جو تکلیفیں پہنچائیں ہیں اور پھر فرشتہ آیا اور اس نے پور اب اس کا یہ جو تکلیف دیف پہلو ہے یہ ضرور ٹچ کرتے چلیں کہ فرشتہ نے کہا کہ آپ کہیں تو میں دونوں یہ جو باہرین کو ملا دوں وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بارگاہِ الٰہی سے ملک الجبال کو بھیجا گیا جو پہاڑوں پر مامور فرشتہ ہے کہ اب جاؤ اور ان لوگوں کو تحس نحس کر دو جنہوں نے امام الانبیاء میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا اور آپ کے جو نالین شریفین ہیں یہ خون سے بھر گئے تھے اتنی سنگباری کی گئی اتنا اور طائف میں میں جب شاہ جی گیا تو مجھے ایک میزبان نے بتایا کہ ابھی بھی وہاں لوگ بیٹھ کے کنکر مار دیتے ہیں کسی کو آپ احتیاط سے گزریے گا اور واقعی میں نے دیکھا گلی محلے میں کہ لڑکے تو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ جو عواش لوگ تھے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو روڑے اور کنکر مارنا اور آوازیں کسنا یعنی ہر پہلو سے تکلیف دی گئی اور پھر جلالِ الٰہی جوش پہ آیا اور فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو اس وادی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی کرم فرمایا اس عالم میں جبکہ خون بہرات فرمایا اللہم اہدی قومی فینہم لا یعلمون اے اللہ یہ جانتے نہیں کون آیا ہوا ہے ان کے پاس اور کس لیے آیا ہوا ہے ان کی بھلائی کے لیے اور اس میں بھی کرم کا پہلو یہ تھا کہ فرمایا کہ چلو اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اگر حق کو قبول کر لیں اور ہدایت پہ آجیں تو بھی مقصد پورا ہو جاتا تو وہ ہوا پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس شان کریمی کے نتیجے میں پھر غزبہ حنین اور سقیف اور طائف میں لوگوں نے دیکھا کہ انہی کی اگلی نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کریں اور دین پہ قربان ہو رہے تھے لہٰذا اس تکلیف دے پہلو پھر قریش مکہ اس سب کے نتیجے میں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو میراج کا شرف بکشا اور یہ اہل فرش کو یہ بتایا کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرہ اب وہ کس عزاز اور کس پروٹوکول کے ساتھ ہزار ہا ملائکہ سید الملائکہ کی قیادت میں اتر رہے ہیں اور براک جیسی جنتی سواری لائی جا رہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم پہ آرام فرما ہے رات کا وقت ہے اور سوئے ہوئے محبوب کو جگہ کے دعوت دی جا رہی ہے اور اپنے پاس بلائے جا رہا ہے اس میں بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ پچھلے انبیاء کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے لادلے پیارے علوالعظم رسول وہ جا کے کہتے رہیں کہ مولا کریم ہمیں اپنا جلوہ دکھا رب بیارینی انظر الائک موسیٰ علیہ السلام جیسا پیارہ نبی کہہ رہا ہے جو کلام کرتا ہے باتیں کرتا ہے اور اس میں بھی ایک این فطرت ہے کہ جب آپ کسی سے آپ کا آڈیو لیول پہ کنیکشن ہو رہا ہو یا آپ صرف اس کو سن رہے ہوں تو پھر جی چاہتا ہے کہ جس کو میں سن رہا ہوں اسے میں دیکھوں بھی تو اس پہ ایک ودت گزر گئی تھی سنتے سناتے ہوئے تو جی چاہ رہا تھا کہ اب میں جس کی آواز کا یہ عالم ہے اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا دیکھوں تقاضہ بھی ہوا لیکن جواب آیا لانترہ نہیں فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے اس میں بھی اہل علم نے لکھا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں کہا مجھے موسیٰ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کپیسٹی جو دیکھنے کے لیے چاہیے جو تحمل چاہیے جو ظرف چاہیے وہ آپ میں نہیں ہے لیکن چونکہ وہ تقاضہ تھا اور تقاضہ بھی باعصرار تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ ہم پہاڑ پہ تجلی ڈالیں گے انظر اللہ جبل تو آپ نے تجلی کو نہیں دیکھنا پہاڑ کو دیکھنا گویا اس کو انڈائریکٹ کر دی اس تجلی کو کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے اور پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ تجلی بھی ذاتی نہیں تھی صفاتی تھی موسیٰ ذہو شرفت بیق جلوہِ صفات تو اینِ ذات مینِ گری در تبصمی یہ تقابل ہے حبیب میں اور قلیم میں سبحان اللہ قلیم دیکھ رہے ہیں قلیم دیکھ رہے ہیں انڈائریکٹ اور ذاتی نہیں صفاتی تو کیفیت تو ریزلٹ کیا آ رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبْلِ جَعَلَهُ دَكْقًا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا موسیٰ علیہ السلام کی تو آپ کیا بات کیجئے وہ پہاڑ ہی تاب نہ لاسکا اور وہ جو کوہِ تور تھا حضرتِ مولانا رومی کہتے ہیں کوہ در رکھ سامدو چالاک شد کوہ بھی رکھ میں آ گیا پہاڑ بھی اس تجلی کی کیفیت میں کوہِ تور بھی چونکہ خاص پہاڑ تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت تاری ہوئی قرآن کہتا ہے ایک چیخ ماری اور از خود رفتہ ہو گئے بہوش کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ نبی کے لیے بہوش کا لفظ مناسب نہیں ہے اور اس کیفیت میں خاص طور پہ اس کو صوفیہ کہتے ہیں عالم استغراک اور وہ استغراک ایسا تاری رہا کہ چالیس دن بعد ہوش آیا اور جب اٹھے تو کہا رب انی تب تولیک اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں واقعی یہ ظرف میرا نہیں اچھا ادھر کیا کیفیت ہے تو اینِ ذات مینگر ادھر تو بس سن یہاں بلایا جا رہا ہے جگایا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے سیر کروائی جاری ہے اس کے تین فیزز ہیں سیر میراج اور ایراج وہ جو زمینی سفر تھا وہ سارا سیر ہے اسرہ ہے اس کے بعد جو صدرہ تک ہوا وہ میراج ہے اور جو صدرہ سے قعبہ قوسین او ادنا تک ہوا وہ ایراج سبحان اللہ یہ آپ تین فیزز میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی موجزانہ شان کھل کے پھر سامنے سبحان اللہ علامہ صاحب کیسے زیادہ سے زیادہ آج کی رات کی جو شب میراج ہے جو شب وصال ہے اس کی فیوز و برکات کو سمیٹا جا سکتا ہے میراج شریف کا شاہ جی ایک تو اتقادی پہلو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک موجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ نبی کریم علیہ السلام کوئی اس لیے عطاب فرمایا قرآن میں ہے وَمَا جَعَلْنَ الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ یہ شان آپ کو اس لیے بھی عطاب فرمائی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا واہ واہ اس کو ایک کسوٹی بنایا تو ایک فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ کون ادھر ہے اور کون ادھر ہے حق اور باطل کو ڈیفرینشیئٹ کیا اور چنانچہ یہی ہوا اکثر میراج کے جانے کا ذکر ہوتا ہے اور آنے کی بات نہیں ہوتی حالانکہ جو واپسی کا سفر ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں جو آخری بات جو آپ نے بتایا کہ تین حصے ہیں اس میں سے تیسرا حصہ جو آخری حصہ واپسی کا ہے اس میں فرمایا گیا تھا کہ آپ نے صبح جا کر یہ واقعہ خود حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو سنانا ہے اور جبریل ایمین نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میں بیان تو کروں گا لیکن سارے کفار و مشرقین ہیں وہاں کون سے سب کو اہل ایمان بیٹھے ہیں تو وہ تو پہلے ہی دشمن ہیں انہیں موقع مل جائے گا بہرحال حکم تھا آپ نے بیان کیا اچھا یہ حکم تھا بقا یہ حکم تھا سو آپ نے آکے صبح جب بیان کیا تو ایک وہ طفان مچ گیا دیکھو جی ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں بندہ مکہ سے فلسطین نہیں جا سکتا یہ ساتوں آسمان اور صدرت المنتحہ اور جنت دوزخ کے مشاہدات اور پھر واپس بھی آگئے اور لئی علم رات بھی نہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں تو لہٰذا ابو جہل نے ایک وفت بنایا اور نکل گیا پروپیگنڈا اور سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب کوئی خیر آیا تو اس نے کہا ابھی آپ تو اتنے زیرک دانا اور اتنے جہاں دیدہ آدمی ہیں بتائیے آپ کے صاحب نے یہ کیسا دعویٰ کیا یہ ابو جہل نے ابو جہل نے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب آپ نے ابھی یعنی غار نے ابھی صاحب محراج سے نہیں سنا ٹھیک ہے ابو جہل سے سن رہے ہیں اور ایمان کا عالم اور تصدیق کی قفیت یہ ہے فرمایا ابو جہل اگر میرے آقا کہیں اور اس سے آگے کا بھی کچھ کہیں تو میں بغیر دیکھے ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ اور یہ رات کہہ دیا گیا تھا تصدیق ابھی بعد میں ہوئی جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانیں گے یہ صدیق کا لقب سیدن علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ قسم تھا کے حلفن ممبر پہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کو صدیق کسی اور نے نہیں کہا خود رب کائنات تو یہ اس تصدیق کرنے کے نتیجے میں صدیقیت ملی تو ایک پہلو تو ہمیں یہ سمجھنا ہے پھر اس کے فیوز و برکات شروع ہوں گے جب آپ کسی چیز پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فیوز و برکات نہیں مل سکتے دوسری بڑی بات اس میں ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ چھالیس صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے میراج ہو جانے کے بعد بھی اس کے ذکر و تذکرے کو جاری رکھا تو آج ہمیں جیسے یہ بات ہو رہی ہے تذکرہ ہو رہا ہے ہمیں قرآن سے حدیث سے سنت سے سیرت سے سمجھنا ہے کہ میراج کیا ہے اسے جاننا ہے جو جو آپ میراج کو جانتے جائیں گے آپ کی میراج ہوتی جائے اور آپ کا مقصد میراج پورا ہوتا جائے آپ کا بھی درجات بلند ہوتا جائے آپ کو قرب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا قرب الہی ملے گا آپ کو ملائکہ کی معارفت ملے گی اور آپ کو نماز میراج کی رات ملی ہوئی یہ جو میراج کی رات کے جو تحفے ہیں اس میں سے بہت بڑا توفار نماز یہ ایک بیسی بات شب قدر اور شب میراج ان دونوں کو کیسے دیکھ اس پہ بھی بڑے بڑے علماء نے بہت ارکریزی کی اور نتیجہ یہ نکالا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے اور شب میراج میں صاحب قرآن سبحان اللہ اب اس سے بڑھ کے آپ سمجھ لی دیئے کیا کہا جا سکتا ہے کہ امت کے حق میں سب سے افضل رات شب قدر اور صاحب امت کے حق میں سب سے افضل رات میراج ان دونوں کو کیا کہنے کیونکہ انہیں رب کا دیدار قرآن والے کا جس نے قرآن اتارا ہے اس کا وصل اور شب وصال جو آپ نے کہا تو گویا یہ صرف آقا علیہ السلام کی شان نہیں ہے حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کی پوری امت کو میراج عطا ہوئی لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کرنا اس پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پھر اس کے اندر وہ جو دیکھئے نا نبی علیہ السلام جب گئے ہیں تو آپ نے کہا تحیاتو للہ والسلوات والتیبات یہ مقالمہ ہے جو نماز میں رکھ دیا گیا ہے آپ نے حمد پیش کی جواب آیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو ریسیوینگ ہے وہ کیسی کیا السلام علینا وہاں سے واحد کے سیگے سے سلام ورحمت ہوا آپ نے جمع کے سیگے سے آپ نے میراج کا تذکرہ اور صاحبِ میراج پر درود اور جتنا ہو سکے شکرانے کی کیفیت میں رہیں چاہے آپ نفل کی شکل میں رہیں خلاوت کی شکل میں رہیں یا آپ نے اراد اور تصویحات کے ذریعے رہیں کیفیتِ ذکر اور کیفیتِ شکر میں رہیے تو اس رات کی برکتیں آپ کو اور صدقات و خیرات کی بھی اہمیت اضافی ہے صدقات و خیرات بھی اس کے اندر شامل ہے ظاہرہ شکرانہ آپ کی زبانی عبادت کو بھی کہتے ہیں آپ کی بدنی عبادت کو بھی کہتے ہیں اور آپ کی مالی عبادت کو بھی کچھ علامہ صاحب آپ نے لکھا ہو یا کسی بزرگ کا کچھ یاد آتا ہوں مجھے بڑی اس حوالے سے نات میں نے میراج پہ جو کہی ہے بڑی بھی گئی کہ جمالِ حریمِ دنہ دیکھائے جمالِ حریمِ دنہ دیکھائے خدا کو حبیبِ خدا دیکھائے سباناللہ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ گھڑی بھر میں دار البقا دیکھائے بھئی سباناللہ سباناللہ اور تجلی سے تجلی سے جس کی ہوا تور سرما تجلی سے جس کی ہوا تور سرما وہ اس نور کو برملا دیکھائے کیا کہنے اور شادی شیر ہے کہ بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھائے سباناللہ سباناللہ بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھائے اور یہ نکتہ بھی شہزاد میراج میں تھا یہ نکتہ بھی شہزاد میراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھائے سباناللہ یہ نکتہ بھی شہزاد میراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھائے جمالِ حریمِ دنا دیکھائے خدا کو حبیبِ خدا دیکھائے بہت بہت شکریہ علامہ محمد شہداد مجددی صاحب آپ سے جب ملیں ایمان اور روح اور دل جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے روح تازہ ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ